صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویورد ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیاں میں آج کا یہ میرا پروگرام گفٹ ہے آپ کے لئے توفہ آپ کے لئے باغ اجڑ گے پھل گر گے پودے شاکھیں سکھا گے آم کے پودے ہوں ترشاوہ بغات کے پودے ہوں آڑو کے بودے ہوں کوئی بھی باغ ہو ہر جگہ پر ایک ہی مسئلہ ہے لیکن ترشاوہ بغات پر مسائل ہیں مسئلہ نہیں ہے کسی نے کہا یہ ہو گیا لیکن ویسا نہ ہوا کسی نے کہا یہ ہو گیا ہم نے پہلے دن بھی ایک ہی بات کی تھی آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں بھلے کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے آپ دوست تو بالکل اپنے باغ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے ہیں نہ اوچر دیتے ہیں اور نہ اس کو خراک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس میں سے بس تین لاکھ چار لاکھ باغ بکتے ہیں ہر سال ایسے نہیں بکتا ہے سٹرسلہ اس نے برباد کیے آپ کے باغات سٹرسلہ ون ایڈ اولی ریزن بیائنڈ ڈی ڈیزاسٹر تباہی کی ایک کی وجہ اس کی وجہ سے ایچ ایل بی بکٹیریا منتقل ہوا آپ کے باغات میں اس نے پھال گرا دیئے شاہیں تباہ کر دی اس کی تیس نیس پھیر دی آٹھ حفاظتی انجیکشن ہوتے ہیں پودے کو بماریوں سے بچانے والے میں اپنے علم کو کبھی بھی خفیہ نہیں رکھتا اپنے علم کے اوپر ایسے وہ بہنز مانگے نہیں بیٹھتا پھلانے والا بننا ہوں علا رزق دیتا ہے وہ بھی تقسیم کرتا ہوں علم دیتا ہے وہ بھی تقسیم کرتا ہوں ویکسینیشن کے آٹھ پراسس ہے وہ آپ دوستوں کو چاہا کہ ہو جائے لیکن وہ ممکن نہیں ہے آپ دوستوں کے بھی حوصلے نہیں ہیں تو اگر آپ میں حوصلے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے اندر حوصلے ہیں ہم دیدار بندے ہیں ہمارا دل اور اللہ کا شکر ہے ازمیر بہت بسی ہے مالکہ فضل اہل بیعت کا کرم ہے ایکٹی گارڈ ایکٹی گارڈ یہ آج میں آپ کو تفاہ دے رہا ہوں سنجنٹا کا پروڈکٹ ہے سنجنٹا اردو میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر میرے دوست کو پسا چال سکے اگر ایکٹی گارڈ آپ اپنے باغ پر سپریے کر لیں بماری آنے سے پہلے تو سمجھ لیں آپ کے باغ میں لڑنے کی صلاحیت اسی فیصد بڑھ جائے گی اس پیسٹرس اللہ کے حملے کا خدشہ ستر فیصد کام ہو جائے گا آپ کے باغ میں ایچ ایل بی کے خلاف جنگ لڑنے کی صلاحیت ستر سے اسی فیصد تک بڑھ جائے گی آپ کے باغ پر حملے نہیں ہوں گے آپ کے باغ کا پھل نہیں گرے گا آپ کے باغ کے اندر یہ جو سوک آتی ہے اور یہ جو نوتت بہلی ہوئی ہے اس سے آپ کا باغ مفہود رہا جائے گا ایکٹی گارڈ ملے گا کدھر سے ملے گا امریکہ سے ملے گا سنجنٹا جو امریکہ میں ہے وہ صرف اس کو ابھی فراہم کر رہی ہے تو جو میرے دوست امریکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یار اپنے ملک پر نیکی کر دو آتے آتے کو سو پچات پیک ایک ایکٹی گارڈ کے لے آیا کرو میں ہی لے لیا کروں گا آپ سے دوستوں کو دے دیا کروں گا بہت سارے دوستوں کے یہ بات پہلے بتا چکا ہوں تو میں نے کہا یار ایک پیغام ہی دے دیا جائے ہو سکتا ہے سنجنٹا والوں کے دل میں خیال آجائے ہر سنجنٹا والی دکان پر جا گئے انہیں کہا کریں ایکٹی گارڈ چاہیے انشاءاللہ یہ پاکستان میں بھی پھر لے آئیں گے بہت دے کا مدافعت قوت مدافعت کا نظام بڑھ جاتا ہے یہ سمجھ لیں اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے جیسے آپ کی کرونا وائرس کے خلاف وہ جو بوسٹر ڈوز لیتے ہیں تو پھر ویکسینیشن ہو جاتی ہے پھر کرونا کا حملہ کرنے کی طلاح یہ کام ہو جاتی ہے یہ ایکٹی گارڈ ایکٹی گارڈ وہ بوسٹر ڈوز ہے جو آپ کے باہر کو آپ کی فصل کو محفوظ رکھتی ہے اس کے اوپر بماری کرنے والے جو دشمن ہیں اور کا حملہ کام ہو جاتا ہے تو ایک کمرشل برینڈ ہے اس کے علاوہ آٹھ ویکسینیشن ہے دنیا میں جو میں کرنے کی صلاحیت بھی اور حوصلے بھی رکھتا ہوں تو کروں گا وہ تب جب آپ کی محفوظیں ہوں گی ایکٹی گارڈ سنجنٹا کا برینڈ ہے یار ایک ملٹی نیشنل برینڈ ہے آپ کیا گروہ پاکستان میں تو ہے نہیں لیکن بتا دیا ہے کوئی لانے والا لے آئے تو اس کی بھی مہربانی اپنے باگ کے لے لیا ہے اور سنجنٹا والوں سے میری گزارش ہے کہ بھائیو یہ کام کی چیزیں ہمیں دیا کرو ہمیں اینریچ نہ بیچا کرو یار میرے دوستو یہی سمجھ لو کہ میں اپنا کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھتا بانٹ دیتا ہوں تو خدا کے بندوں اپنے باگ میں سے وشریعہ نکال دیا کر رہا ہے کیا ہو جائے گا اللہ کے دیئے میں سے دینا ہے اب بھی تو اللہ نے نوچ لیا نا رزق کیا کر لیا آپ نے یار اگر باگ کو خوراک نہیں دوگے اور اگر باگ کی کیر نہیں کروگے تو یقین جانے آپ کے باگ ختم ہو جائیں گے اور یہ ذہن میں رکھ لیں سیٹر سلہ بھی پاکستان میں ارب اور بیک آگے سائنسدان پہچان نہیں سکے کہ سیٹر سلہ ہوتا کیا ہے اس کی بماری کلامتے کیا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے سرگودہ والے وہ جو سرچ سٹیشن والے ہیں وہ کوئی امک کیسے ڈلوارا رہا تھا مجھے پتا چلا پورا سال میں لڑتا رہا لوگوں سے کوئی وہ باگوں کے اوپر کیا ہے پورٹرینسی سپرے کروا رہے ہیں بڑے فسوس کی بات ہے ممنٹم کیا کرے کینزو کی سیٹر سلہ آ جائے تو کینزو کی ممنٹم اس سے کنٹرول ہوتا ہے بڑا بہتر کنٹرول ہوتا ہے ایس بی گرین کے سپرے کروا رہا ہوں سپرے کر لے وہ بھی ایک ویکسینیشن ہے وہ میرے پاس بکتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں نوج کے نکاز میں اس ملک کو چلے یار آپ سے جنٹا کا ایکٹی گارڈ لے لیں نہ لے ایس بی گرین ہمارا دل وزی ہے ہم نے بانٹ دی ہے اپنا سارا کچھ ہمارے دل کے یہ آج تو دل پر بھی کھول کر رکھیوئی تھی میں نے کہا یہ نوکے دل باندھ رہے اس کے اندر میں تھوڑا سا جولی بندہ ہوں خوش مزاج ہوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں رویہ سختہ ہے یا میں جذباتی ہوں ایسا ہوں نہیں سوائے اپنے پیشے کہ میں سخت ہی کرتا نہیں ہوں درود پاک پڑھنے والا بندہ ہوں محبتیں ہی کرتا ہوں دوستوں کو کچھ باتیں سختی سے بتانا پڑتی ہیں بتانا پڑتی ہیں کہ یار اس طرح کرو اس طرح کرو میرے بھائیوں پھر وہ پھر آپ سمجھتے ہیں ایک آل میں کتنا کہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں بارالاللہ پاک آپ پہ فضل کرے خوش رہے عباد رہے اللہ آپ کے باغوں میں رحمتیں نازل کرے اللہ نے قرآن پاک میں باغات کے لیے وعید سنائی ہوئی ہے جو شکر نہیں کرتے نا اللہ ان کے باغ تباہ کر دیتے ہیں رات و رات ہی وہ قرآن پاک میں باغات کے لیے ہے ایک فیصلہ وہ باغ والے تھے نا تو انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے انشاءاللہ نہیں بولا تھا فرقار یہ اللہ تعالیٰ نے باغ قرآن پاک میں وعید ہے تو آپ کوئی ہندو ہے یا کوئی سائی ہے کوئی اہل کتاب ہے یا کوئی کمیونسٹ ہے اے میری باغ دین میں رکھیں مالک اللہ ہی ہے جو ان کو باغوں کو بھارے ان میں نازل کرتا ہے اللہ نے باغوں پر وہی سنائی ہوئی ہے جو شکر نہیں رہا کرتا نا اللہ اس کے باغ تباہ کر دیتا ہے اوچر نہ دینے والے کا تو پھر بیڑا ہی گھر کر دیتا ہے نا اس کے تو بچوں کے بھوکا مار دیتا ہے نا جو اوچر نہیں دیتا جو شکر جانے کرتا باغ تو اللہ ان کی بھوئی دار دیتا ہے شکر کریں اللہ پاک ہمارے بچوں گریزک دے رہا ہے ورنہ ہم نے قرآن پاک میں جو وعید تھے وعید کے جو سبق ہے نا وہ دونوں ہی کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا باغ پکنے سے پہلے ٹھیکے پہ نہیں دینا ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو مرضی کر لیں ہم نے پہلی دینا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ پتہ نہیں کتنا ہمت ہے ہمارے اندر پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں اللہ نے ہمارے باغ ہی اجار دی ہیں اللہ کے رسول کی بات کو ہم ایسے پسے 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 جال دیتے ہیں جیسے وہ گنگے بہرے ہوں ہمیں کسی نے سنا ہی نہ ہو یار کیا ہوا کہ ہم بہت بڑے مسلمان اللہ کے رسول کی بات کی شرم رکھنا میں مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ بات میں کیسے کروں یار ہمارا اتنا بے ضمیر لوگ ہو گئے ہیں ہم اللہ کے رسول کی بات کو ہم ذکار دیتے ہیں اور پھر جب ویڈیو پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں بھائی یار آپ کو اللہ کے رسول کی بات کی شرم نہیں ہے کیا ہمارا یمیار تو خدا کے رسول اور ان کی عزت کی شرم کرنا سکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں وہ عشر دیا کریں اور شکر ادا کیا کریں شاید آپ کو میری باتیں عجیب لگی ہوں بارحال ماذرہ تو میں نے تو کرنی ہے میں تو مسلمان ہوں یہ میرا حق ہے میں اصل میں کھڑا ہوں ایک لیول پہ یہاں میں نے یہ بات کرنی ہے اسی سے بیداوار بڑھتی ہے آئی تینگر آپ کو بھی سمجھ آگی ہوگی یار ہم بہت بہت پستی پہ چلے گئے ہم لوگ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں یقین ہے ہم اس لیول پہ ہیں کہ اللہ میں گھرک کر دے جس طرح کے برے گھڑیا کامام کرنے لگ گئے سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں آخر میں پھر میں کہوں گا صل اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم سلام ہو نبی پاک کے آستانے پہ بہت شکریہ و السلام پاکستان ایتن دباد قائدہ آسم پائند دباد